مشرف کو سزا سنانے والی خصوصی عدالت غیر آئینی قرار لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کی سزا موت کے خلاف فیصلہ سنا دیا کیس کے لیے کابینہ سے منظوری نہیں دی گئی کیس بھی قانون کے تحت نہیں بنایا گیا آرٹیکل چھے کے تحت ترمیم کا اطلاق ماضی سے نہیں کیا جا سکتا ملزم کی غیر موجودگی میں ٹرائل غیر قانونی ہے لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کا فیصلہ امرجنسی نافذ کرنا آئین کا حصہ ہے ایک آمر کے بجائے موجودہ حکومت بھی امرجنسی لگائے تو کیا وہ آئین سے غداری ہوگی امرجنسی حالات میں آئین کی موتنی تو لائف سیونگ ڈرگ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی کے ریمارکس ہم نے جو وعدہ کیا ہے حکومت کا ساتھ دینے کا اپنے عددی جو ہمارے پاس نمبرز ہیں اس کے ذریعے بھی وہ ہم جاری رکھیں گے ہم نے صرف یہ کہا تھا کہ کیمنٹ میں بیٹھا رہنا اب بیسوس سا محسوس ہوتا ہے تو وہاں پہ نہیں جائیں گے نہ طریقہ انصاف کے ذہن میں کوئی شک ہے نہ امکیو ام کے کہ بہتری یہی ہے کہ ہم ساتھ مل کر کام کریں حسد امر کا مشن کراچی ناکام حکومتی ٹیم بہادر آباد سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی متحدہ وزارت نے چھوڑنے کے پیسنے پر ڈٹ گئی حکومت کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان خالد مقبول صدیقی بولے کہ ملاقاتیں تو پہلے بھی ہوئیں آج تک کیا نتیجہ نکلا حسد امر کہتے ہیں کبھی کبھی دل کرتا ہے میں کابینہ میں نہ کراچی بحالی کمیٹی غیر فعال حکومت تنہا رہ گئی امکیو ام کا بوائکارڈ جی ٹی اے کو بھی نمائندگی نہیں مل سکی حسد امر کی زیر صدارت اجلاس صرف فوتو سیشن تک محدود رہا اجلاس بریفنگ کے بعد ختم کراچی کو کچھ نہ ملا میاں محمد نواز شریف کے لندن کے ریسٹورنٹ کی تصویر منظر عام پر آنے کے بعد نیا شور وزیر اعظم نے دوبارہ میڈیکل ریپورٹس منگوانے کا حکم دے دیا خاندانی ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعظم ڈاکٹرز کی ہدایت پر چہل قدمی کے لیے نکلے تھے راستے میں ہوتل میں چائے پینے رکھ گئے احسن اقبال کی جسمانی ریمان میں مزید سات روز کی توسیر ناروال میں سپورٹس کمپلیکس بنایا کوئی نائٹ کلب یا کیسی نو نہیں کیا ناروال اسرائیل کا حصہ ہے یا بھارت میں ہے نیب کا کیس تاریخ میں ایک لطیفے کی طرح لکھا جائے گا احسن اقبال کا جج آزم خان سے مقالب ایک پاکستان کی تاریخ میں لطیفہ ہوگا کہ ایک ایسا منصوبہ جو سپورٹس کے لیے ہے پاکستان نے سینڈ پاک پروجیک تھا وہ بنانا جرم ہے میں نے کوئی نائٹ کلب یا کوئی کیسینو تو نہیں بنانے میں مدد کی ایک سپورٹس کی فسینٹی بنائی گوڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڈتال آٹھ میں روز بل آخر ختم ٹرانسپورٹرز اپنے سب سے اہم مطالبے سے دسپردار مراز سعید کی استیفے کا مطالبہ بھی واپس لے لیا ہڈتال کے باعث کاروبار زندگیاں شدید متاثر ہوئیں کراچی بیس سنتکاروں اور مزدوروں کا احتجاج رنگ لے آیا مذاکرات میں کیپٹو پاور کی پچاس فیصد گیس بحال سنتوں کے خلاف کاروبائی نہ کرنے کی یقین دہانی بارشوں نے رنگ جمع دیا لاہور میں جلتہ لے کھو گیا راولپنڈی گزراوالا جھنگ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بارش اسلام آباد خیب پختونخا کشمیر گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا سلسلہ جاری بلوچستان میں ندینالوں میں توہیانی اندھروں میں سے مونہ باندی بارش کا سلسلہ آج سارا دن جاری رہے گا ہنزاز کردو بشام بٹکرام اور شمالی لاکھوں کے دیگر پہاڑوں پر چھے فیٹ تک برف پڑ چکی چلاس میں برف پاری کا گیارہ سالہ ریکارٹ ہو گیا شہرہ ریشم بند ایبتاباد گلیاد ملکہ کھوہسار مری اور فوٹ منرو میں بھی برف پاری سنتھی گورک پھل میں آسمان سے گرتی بارش بھی جم گئی چمن میں برف پاری منچلوں کی موچ مستی بلوچستان میں شدید برف پاری ساتھ اسلام ایمیجنسی نافس زیارت کلات چمن کحلو میں برف پاری کوئیک ٹوک پھر بند لوگ گھروں میں محسور برف پاری کے باعث پی آئیے کا تیارہ بھی کوئٹہ میں بھنس گیا متاثرہ علاقوں میں پارک پوٹس ایف سی اور پی ٹی ایم میں کا ریسکیو آپریشن مقلف حادثات نے چودہ فراج جام بھاک متعدد زخمی ہوئے کراچی میں ایک بستہ ہوا و کھراج سردی کی لہر بائیس جنوری تک برقرار رہنے کا امزار پندرہ اور سترہ جنوری کی رات شہر کا پارہ پانچ سے چھ ڈگری سینڈگریٹ تک گر سکتا ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا امریکہ میں بدترین توفان زندگی مفروض ہلاکتوں کی تعداد تیرا ہو گئی ٹریفکہ نظام بھی درہم برہم شکاگو میں ایک ہزار پروازیں منسوق جنرل قاسم سلمانی پر حملے کے خلاف ایران میں احتجا تہران میں سڑک پر امریکہ اور اسرائیل کے پرچم بنا دیئے لوگوں کی اکثریت پرچموں پر پاؤں رکھنے کے بجائے سائٹ سے ہو کر گزرتی رہی ہے سیبل ایوییشن کی غفلت یا والدہ کی لا پرواہی اسلامباد ایرپورٹ کے جنگلے سے گرنے والی بچی دم توڑ گئی پتہ جنگ کی چار سال کی لائنہ تیسری منزل سے پہلی منزل پر گری ترجمان سیبل ایوییشن کے مطابق بچی ماں کے ہاتھوں پر گری زند میں ایک بار پھر ٹڑی دل کا حملہ گھوڑکی کے کچھے کے علاقے میں فصلیں تباہ کاشتکار پریشان حکومت سے فوری سپری کرنے کا مطالبہ معروف کومیڈین امان اللہ کی حالت مزید بگڑ گئی گردوں کی تکلیف میں اضافہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا وینٹی لیٹر پر منتقل اہل خانہ کی دعائی سے حد کی اپیر بارشوں نے رنگ جمع دیا لاہور میں جلتہ لیکھ ہو گیا راولپنڈی گزراوالا جھنگ فیصل آباد سمیت پنجاب بھر میں بارش اسلام آباد خیب پختونخا کشمیر گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کا سلسلہ جاری بلتستان میں ندینالوں میں تو ہوئیانی اندھروں میں مرنہ باندی بارش کا سلسلہ آج سارا دن جانی رہے گا ہنزاز کردو بشام بٹکرام اور شمالی لاکھوں کے دیگر پہاڑوں پر چھے فیٹ تک برف پڑ چکی چلاس میں برف پاری کا گیارہ سالہ ریکارٹو گیا شارہ ریشم بند اہبتاباد گلیاد ملکہ کحسار مری اور فوٹ منرو میں بھی برف پاری سن تھی گورک پھل میں آسمان سے گرتی بارش بھی جم گئی چمن میں برف پاری منچلوں کی موچ مستی بلوچستان میں شدید برف پاری سات اسلام ایمیجنسی نافذ زیارت کلات چمن کحلو میں برف پاری کوئیک ٹوک پھر بند لوگ گھروں میں محصول برف پاری کے بائیس پی آئیے کا تیارہ بھی کوئٹہ میں بھنس گیا متاثرہ علاقوں میں پاک پوچ ایف سی اور پی ٹی ایم کا ریسکیو آپریشن مقلف حادثات میں چودہ فراد جان بھاق متعدد زخمی ہوئے کراچی میں ایک بستہ ہوا و کھراج سردی کی لہر بائیس جنوری تک برقرار رہنے کا امکار پندرہ اور سترہ جنوری کی رات شہر کا پارہ پانچ سے چھ ڈگری سنڈ گری تک گر سکتا ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا امریکہ میں بدترین توفان زندگی مفروض ہلاکتوں کی تعداد تیرا ہو گئی ٹریفکہ نظام بھی درہم برہم شکاگو میں ایک ہزار پرواز منسوق جنرل کاسم سلمانی پر حملے کے خلاف ایران میں احتجا تہران میں سڑک پر امریکہ اور اسرائیل کے پرچم بنا دیے لوگوں کی اکثریت پرچموں پر پاؤں رکھنے کے بجائے سائٹ سے ہو کر گزرتی رہی سیبل ایویشن کی غفلت یا والدہ کی لا پرواہی اسلام آمباد ائرپورٹ کے جنگلے سے گرنے والی بچی دم توڑ گئی پتہ جنگ کی چار سال کی لائنہ تیسری منزل سے پہلی منزل پر گری ترجمان سویل ایویشن کے مطابق بچی ماں کے ہاتھ پر گری سن میں ایک بار پھر ٹڈڈی دل کا حملہ گھوڑکی کے کچھے کے علاقے میں فصلیں تباہ کاشتکار پریشان حکومت سے فوری سپری کرنے کا مطالبہ معروف کومیڈین امان اللہ کی حالت مزید بگڑ گئی گردوں کی تکلیف میں اضافہ سانس لینا بھی مشکل ہو گیا وینٹی لیٹر پر منتقل اہل خانہ کی دعائے سے حد کی موسیقی